کشمیر میں الیکشن ہوئے جمعہ اینڈ کشمیر میں پاکستان کا میڈیا ہمارا میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ لو جی دیکھو وہاں کے مسلمان کشمیر کے لوگ بہت تنگ تھے بی جے پی سے انڈین گورنمنٹ سے اس کا مطلب ہے کہ بھئی بی جے پی وہاں پہ ہار گئے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہئے دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ نریدر موڈی کو کشمیر کے اندر شکست ہو گئی مان لیا ایک لمحے کے لیے کشمیر کے اندر شکست ہو گئی لیکن انڈیا کے اندر کس کی جیت ہوئی اب تو وہ انڈین کشمیر ہے نا اب وہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے اب وہ انڈین کشمیر ہے جب سے انہوں نے کچھ سی ایمیٹی کے بعد اب اسے زم کر لیا ہے ہم بے شک اکوپائٹ کہیں یا کچھ بھی وہ صرف ہم ہی کہتے ہیں نا اچھا دنیا نے دنیا کیسے دنیا نے سٹارٹنگ ڈیز میں کہا تھا اور یہ چیز انڈیا کو بھی معلومتی کہ سٹارٹ میں پریشر آئے گا یو این او سے آئے گا ورلڈ وائٹ ادھر کنٹریز آئے گا لیکن ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے ان کا فرمولا بھی ٹھیک رہا سٹارٹ میں پریشر آیا انہوں نے اس کو برداشت کیا ایونچلی پوری دنیا سمجھ گئی کہ انڈیا کا جو ایٹرنل معاملہ ہے وہ اس کی اپنی سورینٹی ہے اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے اب اس کو اکسپ کرتے ہیں اب تو اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا پاکستان کا کیونکہ ایک پرسنل انٹرسٹ ہے کشمیر کو لے کے اس لئے ہم کہتے ہیں انڈیا کو پائیڈ کشمیر پوری دنیا کیلئے وہ انڈیا کشمیر ہے جیسے کہ وہ انڈیا کیلئے انڈیا کشمیر ہے اب وہاں پہ جو الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے میں سمجھ س ہوں کہ چلو کانگریس اور عبداللہ انڈاللہ ان کی مجورٹی سیٹس آئی ہیں پی جے پی کی مینورٹی سیٹس ہیں موڈی کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے لیکن شکست کس طرح سے ہے وہ جو ان کو تقریباً 36% ووٹ پڑا ہے وہ بھی پڑا ہے نا وہ 36% تو ان کا ہی ہو گیا باقی 64 کس کا ہے وہ بھی تو انہی کئی لوگ ہیں کانگریس بھی تو انہی کی ہے باقی پوریٹیکل پارٹیز بھی تو انہی کی ہے آگا کہنے کا مطلب ہے لانگر پورسپیکٹیز میں اگر دیکھا جائے تو تو یہ انڈیا کی جیت ہے اور انڈیا میں گورنمنٹ پی ہے موڈی کی یہ ابھی موڈی کی جیت ہے اور موڈی جب چلے بھی جائیں گے تو بعد میں بھی انڈیا کا جو بھی موجودہ پرائم نیسٹر ہوگا یہ انڈیا کی جیت رہنی ہے کیونکہ یہ الیکشن میں تو انڈیا گورنمنٹ نے کرائی ہے ہمیں تو نہیں کروائے پاکستان گورنمنٹ نے جا کے کروائے اور یہ اور کرنے والی بات ہے یہ بڑا لاجیکل پوائنٹ ہے کہ بھئی دیکھ لیں وہ ان کا انڈرنل میٹر ہے وہاں پہ کتنی سیٹ کس نے لی وہ انڈرنل میٹر ہے ان کا ہمیں اس کے اوپر اتنی ڈسکیشن کرنے کا حق بھی نہیں ہے ہمیں یہ ڈسکیشن کرنی ہے کہ بھائی ہم جو اپنا ایک نیریٹیو رکھتے تھے کہ کشمیری لوگ تو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کشمیری لوگ تو وہ پاکستان کے ساتھ کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن سکسٹی فور سکسٹی سیون پرسنٹ اگر ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ چاہے وہ عمر عبداللہ کو چاہے وہ نیندر موٹی کو چاہے وہ کانگرس کو جس کو بھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے لوگ انڈیا کے ساتھ وہاں پہ انگیشن اب یہاں سے اندازہ لگا لیں ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ مطلب یہ ایک ازیمشن ہے پرزیوم کیا جاتا ہے کہ لوگ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو لوگ پھر میرے گال سے ووٹ ہی کاسٹ نہ کرتے ہیں تو سکسٹی فور پرسنٹ بہت بڑا ایک ڈی جیٹ ہے اس کا مطلب ہے ایک تو پوری عوام نکلی ہے سکسٹی فور پرسنٹ بہت بڑا فوٹ فال ہے اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں ہمارے بلوچستان سے تو یہاں تو یہ کہ کونسٹیٹنسی میں دو دو ہزار ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں بلوچستان میں اگین وہی بات ہے وہ پسند نہیں کرتے ووٹنگ سسٹم بھی یاد ان کا بلیب اٹھ چکا ہے یا پاکستان کے لیپٹورل سسٹم کو ایکسپٹی نہیں کرتے یعنی آج اگر بلوچستان میں الیکشن ہو جائیں اور ریسنٹ لی ابھی کشمیر انڈیا سائٹ کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ سکسٹی فور پرسنٹ ووٹنگ ترنوٹ ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے خیال سے کتنا ترنوٹ ہوگا ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا کشمیر کے اندر سو بندہ ہے ووٹ ہوئے سکسٹی فور بندوں نے ووٹ دیا یہ میٹر نہیں کرتا کس کو دیا ایکس وائز ہی جس کو بھی دیا ووٹ دیا ووٹ انڈیا کو پڑا ووٹ انڈیا کو پڑیا کیونکہ انڈیا کشمیر کے اندر الیکشن انڈیا گورنمنٹ ہی کرا رہی ہے لیکن اگر پاکستان کے بلوچستان میں آج آپ الیکشن کراتے ہیں تو سو میں سے اگر بہت بڑا فوٹ فال بھی ہو ووٹس کا تو پرنٹی فائی پرسنٹ ہی میں بہت بڑا بول کیا ہوں کیونکہ پبلک وہاں پہ بلیو ہی نہیں کرتی ووٹنگ سسٹم کو شکست یہ بڑی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم مطلب اپنے ایٹرنل جو معاملات ہیں اس کو بہتر کریں اپنے گھر پہ فوٹس کریں وہ بہت میٹر کرتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں کنٹرول الیکشن تھا اگر تو وہاں کنٹرول الیکشن ہے ایک لمحے کے لیے یوں ازیوم کر لیتے ہیں انڈیا کشمیر میں ایک منٹ کے لیے ازیوم کر لیا تو پھر تو موڈی کی چیت ہونی چاہیے تھی موڈی کی چیت نہ ہونا بتا رہا ہے کہ جو الیکشن تھے وہ ٹرانسپیرنٹ تھے ٹھیک ہے اور اگر یہ کنٹرول الیکشن بھی ہوں تو گیل پلیٹ گیل پلیٹ سے مراد یہ ہے کہ موڈی نے اپنے آپ کو وہاں پہ جیت نہ دے کے وہاں کے لوگوں کا دل جیتا ہے ان کی آواز کی بھی قدر کی کہ ٹھیک ہے آپ سکسٹی فور پرسنٹ میجورٹی ہم سکسٹی فور پرسنٹ میجورٹی پر آتے آپ ہمارے انڈر ہی ہیں یہ دیکھیں ایک بات ہے اس کے اوپر میں یا کوئی بھی پاکستان سے مینسپی میڈیا سے کیا کوئی ہی لاجک دے گا اگر ہم کہیں کنٹرول یہ سارے الیکشن تھے تو پھر ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ کنٹرول الیکشن تھے تو پھر موڈی ہودی کیوں نہیں جیت گیا اور اگر ہم کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جی دیکھو موڈی ہار گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی وہاں کے لوگوں نے ووٹنگ تو کی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں تو یہ بھی پھر جیت کس کی ہے بلہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں تو پھر بھی کس کی جیت ہے انڈیان پرائیم نیزر کی اور اگر لیٹس پوز کنٹرول تھے تو جیت انہی کی ہے کہ بھئی انہوں نے لوگوں کی رائے کا ریسپیکٹ کی ہے کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں کان کو یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں ایونچلی یہ انڈیا کی جیت ہے الیکشن کروا جانا اور لوگوں کا وہاں پہ ووٹ دینا ووٹ تب ہی دیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سسٹم کو ایکسپٹ کرتے ہیں اگر آپ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے آپ ووٹ ہی نہیں کرتے آپ تو بائیکارٹ کرتے ہیں پبلک نے بائیکارٹ نہیں کیا پبلک نے ووٹ دیا اب وہاں پہ ایکس وائز ہی بھلے اندوتوہ پارٹی بھی جیتے بھلے میں کہتا ہوں کٹر ایکسٹریمیس اسلامی پارٹی بھی جیت جائے تو جیت انڈیا کی ہے بہت بہت دانیواد